ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب فرینڈز میں یہاں پہ اپنا پہلا بلوگ بنا رہی ہوں وہ بھی اپنے بیٹی کا انوپراسن کا میں نے گھر پر ہی بیٹی کا انوپراسن کیا تھا جب میرا بیٹا سکس منت کا ہونے والا تھا اور میں نے انوپراسن کیا تھا اس میں کرونا کا ویب چل رہا تھا تو اس لئے میں نے کسی کو بلائیا نہیں اور نہ ہی پندیت کو تو میں جیسے کر رہی ہوں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنا ویڈیو میں نے یہاں پہ دور لیا ہے اس میں تھوڑا پانی ملا لیا ہے پھر اس میں فلاور کو بھی ملا لیا ہے تھوڑے سی گلاب جل جسے اچھے لگے سمیل بھی اچھی ہے اور پھر اس میں میں نے میری گولڈ گینڈی کا پھول ہوتا ہے اس کو بھی میں نے ملا لیا کیونکہ اس ٹائم مجھے پھول زیادہ نہیں ملا تو میں اور سارے پھول نہیں لے سکی اب میں اسی سے اس کو نہلا رہی ہوں دیکھیں ابھی وہ انجوائی بھی کر رہا ہے تھوڑا اچھا لگ رہا ہے اسے دودھ ہسنان کرائے جاتا ہے دودھ ہسنان کرانے کے بعد پھر میں اسے ساف پانی سے پھر اس کو نہلاتی ہوں پھر اس کے بعد میں اسے تیار کرتی ہوں تو ابھی ہم یہاں پہ دودھ سے نہلا رہے ہیں اور ساف پانی سے نہلانے کے بعد پھر میں اسے تیار کر رہی ہوں اسے کپڑے پہنا رہی ہوں میں نے یہاں پہ دھوتی کرتا منگایا تھا اس کے لئے تو بس وہی پہنا رہی ہوں بچے تو سارے بہت پیارے ہوتے ہی ہیں اور اپنے بچے تو کچھ جادہ ہی پیارے لگتے ہیں تو بس یہی ہے میں دیار کرنے کے بعد پھر اسے کالا ٹیکہ لگاتی ہوں سارے ماں لگاتی ہیں کیونکہ سب سے ادھا نجر تو ماں کی ہی لگتی ہے دیکھیں میں لگا بھی رہی ہوں کالا ٹیکہ ہے پھر میں نے یہاں پہ تیاری کی ہوئی ہے تھوڑی سی پھول بھگوان گلچ میں گڑے جی کو رکھا ہوا ہے میں نے تھوڑی سے یہ میں نے کھیر بنایا ہوا ہے اور فروٹس تھوڑا سیٹ وائز اور تھوڑا دیکوریشن کیا ہوا ہے جو بھی اس سمیے مل سکا تو بس ابھی یہ اپنے پاپا کے پاس ہے میں تھوڑی تیاری کر لوں گے پوجہ ہو جا کر کے کیونکہ پھر اس کے بعد اس کا انپراسن کرنا ہوگا ابھی زیادہ نالیز ہے نہیں کیسے کرنا ہے بس جیسے گھر والوں نے بتایا ہم نے ویسے ہی کیا میں نے یہاں پہ پوجہ ہو جا کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے آرتی بھی کر لی بھگوان کو بھوگ بھی لگا دیا ہے اب میں یہاں پہ پھر سے ان کو تلک لگا رہی ہوں کیونکہ مجھے بیٹے کو لگانا ہے اس لئے میں پہلے بھگوان کو لگا کے پھر لگا رہی ہوں اچھت بھی پھر میں اس کو بھی اچھت لگاتی ہوں اب میں نے بھگوان کی آرتی تو کر لی تھی لیکن پھر میں اس کی آرتی کرنے والی ہوں تو اس لئے میں نے بھگوان کو بھی پہلے تھوڑا سا آرتی کیا پھر سے اس کے بعد اس کی آرتی کے لئے اس کو اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے پھر میں نے جو بھوگ لگا کھچڑی ساری میں نے جو کھیر بنایا ہوا تھا میں وہی بھوگ لگا کیونکہ بھگوان کو یہی اس کو اس کا نپراسن کر رہے ہوں کھیر سے ہی ہوتا ہے تو وہ ہی کر رہے ہوں نہیں کھا رہا ہے بہت ہی ٹربر کرتے ہیں بچے کھانے میں تو بھی میرا بیٹا بڑا بیٹا ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ممم میں کھلا ہوں میں کھلا ہوں دیکھتے ہوں اس سے کھاتا ہے کہ نہیں نہیں کھانا ہی نہیں ہے اس کو تو بس اس طرح سے ہم نے کیا اب ان کے پاپا آگئے ہے نیرون کے تو انہوں نے بھی ایسے ایٹی کا لگایا آپ کھلا نہ چاہ رہے ہیں دیکھتے ہیں ان سے کھاتا ہے کی نہیں کھاتا ہے ارے بہ آ تو کر دیا ہے چلو اچھا ہے تھوڑا انپراسن تو فرنس ہم نے اس طرح سے انپراسن کیا اپنے بیٹے کا اور یہ میرا پہلا بلاغ ہے آپ لوگ کو کیسا لگا میرا یہ بلاغ آپ جرور سے بتائیے گا کیونکہ آپ کے کمنٹ آپ کے لائک ہم کو بہت انسپائر کرتے ہیں کچھ بھی نیا کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے تو فرنس اب میرے ویڈیو کو جرور سے لائک کریے گا اور کمنٹ بھی کریے گا اور فرنس میرے ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینک یو